بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سے خوش شامدید میرے پیارے سے چینل دسی چٹھارا میں اور آج ہم نانے چاہ رہے ہیں جی بہت لزیز افغانی پلاو جس کے لئے ہم نے لیا ہے جی دو کلو تقریبا ہم نے لیا ہے بیف اس کے میں نے بڑے بڑے پیس کروا لیے تھے جیسے کہ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے لئے بیسک چیز یہ ہے کہ یہ پیس اس کے بڑے ہونے چاہیے اسی سے ذائقہ بنتا ہے اور اسی سے خوبصورتی آتی ہے پلاو میں اور بہت زیادہ چیزیں اس میں نہیں ڈلتی یہ بلکل سمپل سا ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس میں میں نے جی پانی ڈالیں اتنا ڈالیں کہ تھوڑی جکنی بھی بن جائے اور گل بھی جائے اس میں میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہیں جی بڑی علائچی زیرہ اور ایک ٹی سپون جو ہے میں نے کالی مرچے ڈالی تھی اور اس میں جو ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بہت زیادہ کچھ نہیں ڈالتا اور بس لیسن اور ادرک میں نے ڈالا تھا جو ہے لیسن کو میں نے بس درمیان سے کٹ کر لیا اور ادرک کو بھی موٹا موٹا میں نے کٹ لیا اور اس میں ڈال دیا اور ساتھ جو ہے آپ نمک ڈالیں گے اتنا نمک ڈالیں گے تاکہ بعد میں چاولوں میں نہ ڈالنا پڑے لیکن اگر پھر بھی ضرورت ہو تو پھر آپ چاک کے جب چاول ڈالیں گے تب ڈالیں گے یہ میں نے تین ٹیبل سپونڈ اس میں ڈال دیا نمک اور اب میں جو پریشر ککر بند کر دوں گے تاکہ گوشت بھی گل جائے اور سارے اثر نکل آئے چیزوں کا پریشر ککر جب یہ چلنا سٹارٹ ہوا تھا تو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو ٹائم لیا تھا اور اس میں جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے گوشت گل چکا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول ہے اور یہ دیکھیں یہ اپنی بن چکی ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے میں بھی چیک کروں گی گوشت کو تو الحمدللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اس سے زیادہ گلہ ہوگا تو جب آپ اسے فرائے کریں گے تو یہ توٹ جائے گا اور ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کر کے مجھے بتائیں جی آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں دوسرے چولے کے پر میں نے جی ایک فرائی پرین دیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس طرح کی لمبی لمبی میں نے گاجریں کار لی تھی باری باری اب ان کو میں نے فرائے کیا ہے جیسے اس میں تھوڑا سا پانی خوشکو کا گاجروں کا اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر کے چینی بھی ایڈ کروں گی اور پھر اسے جو ہے فرائے کروں گی اوورکوک نہیں کرنی جیسے یہ تھوڑا سا گل جائیں اور آپ نے فوران سے اپنی نکال لینا ہے اور اسی تھوڑا جو آئل اس کے اندر بچا تھا اسی کے اندر میں کشمش ڈالوں گی اور ساتھ جو ہے بدام بھی ڈالوں گی اور ان کو بھی فرائے کر لوں گی کشمش جو ہے جیسے پھولنا شروع ہوگی تو بس آپ نے اتنا ہی فرائے کرنا اس سے زیادہ آپ نے فرائے نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ جلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ایسے میں نے ان کو فرائے کیا میڈیا مانچ کے اوپر اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ پھول چکی ہے کشمش اور ہرکال کا ریڈ بھی ہو چکی ہے ہمیں اس کو بھی نکال لوں گی دوسری سائٹ کے اوپر جو ہے میں نے پتیلا لیا اس میں آئل ڈالا اور سابت جو گرم مسالہ تھوڑا سا پہلے میں وہ ایڈ کروں گی اس میں میں نے جی دال چینی نہیں ہے کالی مرچیں نہیں ہیں اور موٹی لائچیں نہیں ہے کالے والی اور زیرہ دیا اور اس کو جو ہے میں فرائے کروں گی جیسے یہ ہلکا سا فرائے ہوگا اس کے بابلز بننا شروع ہو جائیں گے تو اس میں میں ایک پیاز جو ہے باری کٹ کر کے وہ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو لائٹ آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے زیادہ بالکل نہ ہو کیونکہ جیسے یہ کالر رکھ کر زیادہ کر دے گا تو آپ کے چابلوں پر بھی کالر زیادہ آ جائے گا اور وہ بالکل اچھا نہیں لگے گا وہ دوسرا پلاو جو ہے بنے گا افغانی فلاون نہیں بنے اس میں بعد میں پھر میں نے دو ٹماتر جو ہیں وہ کٹر کے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو فرائے کیا تاکہ اچھے سے نکس ہو جائیں ٹماتر اور آپ نے تھوڑے تھوڑی یقنی ڈال کے اس میں کو فرائے کرنا ہے تاکہ ثابت نہ رہیں اب یقنی میں سے میں نے جو بیپ تھا وہ نکال لیا ہے اور یقنی کو چھان کے ایک سائٹ پہ جگ میں ڈال کے رکھ لیا ہے آپ نے یہاں پہ بیپ کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن گولڈن ہو جائے اور اس میں کچھاپن بلکل نہ رہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے سے گوشت میرا گل بھی چکا تھا اور ٹوٹا بھی نہیں اس میں جو ہے ایکسٹرہ مسالے کوئی بھی نہیں ڈالتے کیونکہ ان سے جو ہے ذائقہ چیند ہو جاتا ہے وہ افغانی فلاو نہیں رہے گا اگر آپ اس میں زیادہ چیزیں ایڈ کریں گے تو صرف میں نے پیاز اور ٹوٹا ڈالا اور تھوڑی تھوڑی یقنی ڈال کے اس کو میں نے فرائے کیا بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی لذیذ ہے بنا کے ضرور ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیک ضرور دیں مجھے تاکہ میری اصلاح ہو سکے اور مجھے بتایا ضرور کریں کہ اگر آپ کو کوئی ریسپی جو ہے بنانی ہے اور اس کے طریقے کا آپ کو نہیں پتا تو مجھ سے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ ضرور بنا کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی یہ دیکھیں گوش جو ہے وہ فرائے ہو چکے اب میں اس کو الگ سی ٹری میں نکال لوں گی اب یہ مسالہ بچ ہے اب اس میں میں یقنی چاولوں کے حساب سے ڈالوں گی میرے جو ہے چاول تین گلاس ہے تقریباً ایک کلو اور میں ایک گلاس اضافی جو ہے وہ ڈالوں گی تاکہ پکنے کے لیے اور یہ میں نے چار گلاس جو ہے وہ اس میں یقنی ایڈ کر دی ہے جو میں نے چھان کے سائٹ پر رکھی ہوئی تھی اور جیسے اس میں تھوڑا سا اوبال آئے گا میں اس میں چاول ڈال دوں گی یہ دیکھیں باسپتی چاول جو ہے وہ میں نے لیے وہی لیں تو زیادہ اچھے سے بنے گا یہ سارے چاول میں اس میں ڈال دوں اچھے چاول بننے کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ پانی میں چاول ڈالیں تو چاول تھوڑے سے تقریباً آدھا انچ ایک انچ اوپر ہونے چاہیے اس سے پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ چاول بہت اچھے بنیں گے ابھی میں نے نمک چیک کیا تو مجھے تھوڑا سا کم لگا ہے تو میں نے نمک اور ڈالیا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے مسالہ پونتے میں نہیں ڈالا تھا جو یہنی میں تھا وہی نمک اس میں تھا اب چاول یہ دیکھیں ماشاءاللہ گلنے کے قریب ہیں ایک دو کنی رہ گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا میں اور پکا کے جو میں نے روز کیا ہوا گوشت نکالا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی آگ بلکل ہلکی کر دوں گی دم والی اور یہ میں نے پھیلا دیا ہے اوپر گوشت پھیلا کے ساتھ ہی جو ہے آپ نے اس کے اوپر یہ زیرہ میں نے ڈالیا ہاتھ سے ہلکا سا مل لیا تھا میں نے تاکہ اس کی کشکو جو ہے وہ زیادہ اچھے سے آ جائے اور ساتھ ہی جو میں نے بادام کشمش اور جو گاجریں میں نے فرائے کر گے رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر ایڈ کر لوں گی تھوڑی تھوڑے آپ بچا لیجئے گا تاکہ جب آپ ٹرے میں سرف کریں تو اس کے اوپر دوبارہ سے آپ اس کو گارنش کر سکیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں ساری گاجریں جو ہیں وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہیں جب کبھی بھی آپ کو لگے کہ مہمان زیادہ آ چکے ہیں کھانے کی کانٹریٹی کم ہے یا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ زائقے میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو آپ سورہ کوثر جو ہے وہ مسلسل پڑھ کے تو کھانے کے اوپر تھوک دیں اور اللہ کی رحمت اتنی ہوگی کہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس میں زائقے میں اضافہ بہت زیادہ ہوگا اور کانٹریٹی بھی کم بلکل نہیں ہوگی یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے تو اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ اللہ نے عزت رکھ لیتا ہے اور الحمدللہ یہ دیکھیں چاوالگل چکے ہیں اور ان کا کلر بھی آپ کے سامنے ہے بہت زیادہ براؤن آپ نے نہیں کرنا بہت ہی مزے کا بنا تھا اور سب نے بولا تھا واہ جی واہ کیا بات ہے افغانی پلاو کی بنا کے ضرور ٹرائے کری گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا